آج ہم ڈسکس کریں گے فلٹر فیڈرز، فلویڈ فیڈرز اور میکرو فیگس فیڈرز کے بارے میں جو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فلٹر فیڈرز کی فلٹر فیڈرز کہا جاتا ہے بہت سارے ایکویٹک آنیملز کو یعنی کہ جو کہ پانی میں پائے جاتے ہیں جو کہ واتر کو فلٹر کرتے ہیں، پانی کو فلٹر کرتے ہیں اور اس میں موجود جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، فوڈ پارٹیکلز ان کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں، یہ ایک مسل کی ڈائیگرام ہے جسے کہ اوپن کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فلٹر فیڈر ہے اب اگر ہم ایک اور ڈائیگرام اپنے سامنے لے آئیں تو ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ ادھر جو سٹرکچر موجود ہے، انہیں کہا جاتا ہے انکرنٹ سائفون اور یہاں سے جو وارٹر اس کے اندر جا رہا ہے وارٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں پارٹیکلز جنہیں کہ پلانکٹن کہا جاتا ہے، جو کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں عام آنکھ سے اس طرح سے نظر نہیں آتے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں اب جب یہ اس کی باڈی کے اندر جاتے ہیں تو یہ اس سے کیا کرتے ہیں اپنی خوراک لیتے ہیں اور جو باقی پانی ہے وہ ادھر جو سٹرکچر موجود ہے جسے کہ ایکس کرنٹ سائفون کہا جاتا ہے وہاں سے باہر بھیج دیتے ہیں اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے مسل ہی کی ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کا انٹرنل سٹرکچر دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کومن مسل ہے اس کے پاس لارج گلز پریزنٹ ہوتے ہیں جسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ اس کے گلز پریزنٹ ہیں گلز کے اوپر ہیر لائک سٹرکچر پریزنٹ ہوتا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے بالوں کی طرح کا سٹرکچر جسے کہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں سیلیا موجود ہوتے ہیں اب ساتھ میں اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہاں پر کیا ہیں یہ اس کے انکرنٹ سائفون ہے یہ سارے کے سارے یہاں سے وارٹر جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موومنٹ آف سیلیا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وارٹر ہے یہ ایک ویف کی فارم میں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسے لگتا ہے کہ جسے کرنٹ آف وارٹر جو ہے یعنی کہ ایک ویف سی جو ہے وہ اس کے اندر انٹر ہو رہی ہے اور یہاں پر جیسے کہ ہم کہیں کہ اس کے پاس کیا موجود ہیں گلز موجود ہیں اب جو بڑے پارٹیکلز ہوں گے وہ آپ ایسے سمجھ لیں گے جیسے کہ وہ اس کے اندر ٹراب ہو جائیں گے جو بڑے پارٹیکلز موجود ہیں وارٹر میں انہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی فوڈ ہے اور وہ جو فوڈ ہے وہ کیا ہے وہ مایکروسکوپک الگی ہے یا پھر جو ہیں وہ پروٹوزوا ہے یعنی کہ سمال آرگنزمز جو ہیں وہ ان کو اپنی فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب یہ جو سیلیا ہے نا ان کے درمیان میں سپیشل ٹائپ کے سیلز بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹری سیلز ہیں سیکریٹری سیلز کو ہم کہہ رہے ہیں سیکریٹری سیلز کے درمیان میں وہ موجود ہیں سیکیٹر ہوئے میں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ سٹکی میوکس یعنی اس طرح کا میٹیریل وہاں پر ریلیز کرتے ہیں سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ ان فوڈ پارٹیکلز کو اپنے ساتھ اٹیج کر لیتا ہے کیونکہ اب نے کہا ہے کہ وارٹر یہاں سے انٹر ہو رہا ہے اور اس کے بعد فلٹر ہونے کے بعد جو وارٹر ہے وہ ایکس کرنٹ سائفن جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا اس کو ہم ڈارک کلر سے کر لیتے ہیں کہ یہاں سے جو وارٹر ہے وہ فلو آؤٹ کر جائے گا اور جو زیادہ بڑے فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے ماؤتھ ایریا کے پاس جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا ریجن ہے اسے ماؤت کہا جاتا ہے اور باقی کا جو وارٹر ہے جیسے کہ ہم لائٹ بلو کلر میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ وارٹر فلوئنگ آؤٹ تھروں کہاں سے جا رہا ہے یہ والا جو ریجن ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایکس کرنٹ سائفن تو اس لیے انہیں جو ہے وہ فلٹر فیڈرز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پانی سے جو فوڈ ہے اس کو فلٹر کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ہمیں یہ ثریڈ لائک سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں بیزل ثریڈز کہا جاتا ہے جن کی مدد سے یہ جو مسئل ہے جب اس نے اپنے آپ کو کسی ہارڈ ایریا کے ساتھ کسی سخت جگہ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہو تو ان کی مدد سے یہ اپنے آپ کو وہاں پر اٹیچ کر لیتے ہیں اب اگر ہم بات کریں دوسرے طرح کے فیڈرز کی جنہیں کے فلوئیڈ فیڈرز کہا جاتا ہے تو ساتھ میں ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں فلوئیڈ فیڈرز جیسے کہ ہمیں نام سے پتا چل رہا ہے جو کہ فلوئیڈ کو یعنی کہ لیکوڈ کو سک کرتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں ایفیڈ کے ڈائیگرام اور ساتھ میں ہم یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ فلوئیڈ فیڈرز کون سے ہوتے ہیں فلویڈ فیڈرز ہم انہیں کہتے ہیں کہ جب یہ فوڈ جو لے رہے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں ہو یعنی کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ کیا ہے وہ بھی ایک لیکوڈ ہے تو یہاں پر اگر ہم اس ڈائیگرام کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں یہاں پر ہم ایکچول ایفٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی خوراک لیتا ہے تو ایفٹ ہوتی ہیں وہ سک کر رہی ہیں فلویڈ چوز کو جیسے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کہاں تک جا رہے ہیں اور جا کر وہاں سے کیونکہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ اپنی فوڈ کو جب پریپیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد اس فوڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے خاص قسم کے سیلز خاص قسم کے پائپ سے استعمال کرتے ہیں اور وہ کون سے ہوتے ہیں جس پائپ میں فوڈ جاری ہوتی ہے اسے فلویڈ کہا جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ فلویڈ سے وہ جو بنی بنائی فوڈ ہے جو کہ کس فارم میں ہے لیکوڈ فارم میں لیکوڈ جیسے کہ پانی ہوتا ہے اس کو ہم لیکوڈ کہتے ہیں تو وہاں سے یہ اس کو سک کر لیں گے اور سک کس طرح سے کرتے ہیں ان کے پاس ایک خاص سٹرکچر ہوتا ہے جسے کہ سٹائلٹ کہا جاتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے سٹائلٹ جو ہے اسے انٹر کیا ہوا ہے ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کدھر تک گیا ہوا ہے اور وہاں تک جا کے وہ فلویڈ کو سک کر رہا ہے اب ہم ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں فلویڈ فیڈرز جیسے کہ موسکیوٹو جیسے کہ مچھر کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں وہ بھی فلویڈ فیڈر ہیں جو کہ سک کرتے ہیں نیوٹرینٹ ریچ فلویڈ اور یہاں پر یہ جو فلویڈ لے رہے ہیں وہ کون سا ہے بلڈ یعنی کہ یہ خون کو سک کرتے ہیں جس میں سے موسکیوٹو کو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور جو فلویڈ فیڈر ہے اس کی بات کر رہی تو اس کی ڈائیگرام اب ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ لیچ کہا جاتا ہے لیچ جیسے کہ جونک کہتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ کیا ہے لیچ کی ڈائیگرام ہے اور یہ بھی بلڈ یعنی کہ خون کو سک کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک برڈ جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے لے آئیں جیسے کہ ہمنگ برڈ ہمنگ برڈ کہا جاتا ہے جسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو پھولوں سے ان کا رس چوستے ہیں یعنی کہ فلویڈ چوستے ہیں تو یہ بھی کیا ہیں یہ بھی فلویڈ فیڈر ہیں یعنی کہ وہ آنیملز وہ جانور جو کہ لیکوڈ فارم میں اپنی خوراک کو لیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ فلویڈ فیڈر ہیں اب ہم بات کرتے ہیں میکروفیگس فیڈرز کی تو یہ وہ والے آنیملز ہوتے ہیں جو کہ خوراک کو لیتے ہیں لیکن لارج پیس میں یعنی کہ بڑے پیس میں ان کو بھی ہم فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹینٹیکیولر فیڈنگ سکرپنگ اینڈ سیزنگ پری میں یہ کومن میتھڈز ہیں میکروفیگس فیڈنگ کے جس میں سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹینٹیکیولر فیڈنگ کی تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام لے آئے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہی ہیں ہائیڈرا کو ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہائیڈرا میں جو فیڈنگ ہوتی ہے وہ ٹینٹیکیولر فیڈنگ ہے ہائیڈرا کے یہ جو سٹرکچر ہمیں نظر آ رہے ہیں انہیں ٹینٹیکلز کہا جاتا ہے ٹینٹیکلز کے اوپر خاص قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں جنہیں کے نائیڈو سائٹ کہا جاتا ہے یہ والا جو ایریا ہے اسے گیسٹوڈرمز کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں اس کا فوڈ یعنی کہ ڈیفنیا جو ہے وہ اس کا فوڈ ہے جو کہ اپنے ٹینٹیکلز کی مدد سے پکڑ کے اپنے ماؤت کے قریب لے کر جائے گا یعنی کہ فیڈنگ انہائیڈرا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک اگزامپل ہے ٹینٹیکیولر فیڈنگ کی اب اگر ہم بات کریں سکرائپنگ کی تو جو سکرائپنگ ٹائپ آف فیڈنگ ہوتی ہے وہ قسمی ہوتی ہے وہ گارڈن سنیل میں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام لے آئے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہی ہیں گارڈن سنیل کو اور یہ جو گارڈن سنیل ہے یہ کیا کری ہے یہ ایک پتہ جو ہے وہ کھا رہی ہے اور یہ جو ہے یہ کس طرح سے فیڈ کرتی ہے یہ فیڈ کرتی ہے ایک آرگن اپنے استعمال کرتے ہوئے جسے کہ ریڈیولا کہا جاتا ہے جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں جس کے اوپر یہ ہمیں نوچس سے نظر آ رہے ہیں جسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں یہ کیا یہ ریڈیولا جسے یہاں پر یہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا ریڈیولا ہے تو اس نیل جو ہے وہ لیف کو پتے کو اپنی لپس میں جسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کیا کرے گی اپنے لپس میں جو ہے وہ پکڑ لے گی پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے وہ اس نے پہلے پکڑ لیا ہے اور پکڑنے کے بعد جو اس کا ریڈیولا ہے جس کے اوپر ہمیں مایکروسکوپک ٹیت کی طرح کے دانتوں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے یہ اس کو اپنے لپس میں پکڑنے کے بعد سکرپ بس کس کو کہتے ہیں کھورچنی کو اب یہ کیا کرے گی ریڈیولا کو بیک اینڈ فورت یعنی کہ آگے اور پیچھے موو کرنا شروع کریں گے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم آری سے کسی چیز کو کٹتے ہیں تو ہم آری کو آگے اور پیچھے کی طرف موو کرتے ہیں تو وہاں سے وہ چیز کٹنا شروع ہو جاتی ہے تو بلکل اسی طرح سے ریڈیولا کو موو کیا جاتا ہے بیک اینڈ فورت یعنی آگے اور پیچھے پتے کے اوپر اور پھر اس کی وجہ سے اس کے جو ٹیتھ وہاں پر پریزنٹ ہیں وہ اس فوڈ کو سکراب کریں گے یعنی کہ کھرچنا شروع کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوڈ پارٹیکلز ہیں ان کو آہستہ آہستہ کہاں پر بھیجا جاتا ہے جسے کہ یہاں پر ہم نے ڈارک کلر سے کیا تھا ہم اس کو بلک کلر سے کر لیتے ہیں یہ کیا یہ فوڈ پارٹیکلز ہیں اور ان کو بھیجا جاتا ہے فیرنگز کے پاس اور پھر آگے جو ان کا ڈائجسٹیف سسٹم ہے وہاں پر تاکہ فوڈ کا جو فردر بریگ ڈاؤن ہے وہ کیا جا سکے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا فیلٹر فیڈرز فلویڈ فیڈر اور میکرو فیگس فیڈر کے بارے میں